بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید اردو نالج پوائنٹس میں ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نظر ڈالیں گے کے پی بارہ پر جس کا شمار دنیا کے سب سے بڑی چوہوں میں ہوتا ہے اور یہ تمام جنوروں کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلق بھی رکھتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو باروقت ملدہ رکھے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو کے پی بارہ دنیا میں روڈنٹ یعنی چوہوں کی نسل کا سب سے بڑا جانور ہے جو کہ گنے جنگلات اور گاس کے قطعوں میں ندیو جیلو اور دلدلو کی نزدیک رہتا ہے کے پی بارہ ماں سوائی چلی کی جنوبی امریکہ کے ساب ممالک میں پھائی جاتا ہے جبکہ چلیہ گروہ سے باغی ہوئی کے پی بارہ اس کو یویس اے کی جنگلات میں بھی بارہ مرتبہ دیکھا گیا ہے اس جانور کا جسم کی لمبائی ایک سو چونتی سنٹی میٹر جبکہ قدم میں باست سنٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے کے پی بارہ کا وزن پینتیس سی چیہ سٹھ کیلو تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے کے پی بارہ کی عوصت عمر ست سے بارہ سال تک ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کے پی بارہ کی ہوراک کے بارے میں کے پی بارہ کی ہوراک میں گاس آبی پودے ہربوزہ درختوں کے نرم چال اور پتی شامل ہے تاہم کے پی بارہ اتنا گوبر بھی کاتے ہیں کے پی بارہ کاریخ ان سے ہن اور بریڈنگ کیسا ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کے پی بارہ ایک معاشرتی جانور ہے جو کہ دس سی بیس کی گروہ میں رہتے ہیں ہر گروہ کا ایک علاقہ محتس ہوتا ہے جو کہ عوصتاً بیس ہیکر تک وسیع ہوتا ہے ہر گروہ میں ایک نر کی دو مادائی ہوتی ہے ان چوہو کا بریڈنگ سیزن مئی اور جون میں ہوتا ہے ایک سو پچاس دن کے بعد مادہ کے پی بارہ ایک سے سات بچوں کو جنم دیتی ہے پیدائش کے چار دن بعد ننے کے پی بارہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تین ماہ تک کے پی بارہ کے بچے ماں اور گروہ میں موجود دیگر مادہ کے پی بارہ اس کا دودھ پی کر پلتے ہیں تاہم اس کے بعد بھی نو ماہ تک وہ والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں شکاری اور حطرات کہ پیگ بارہ کو بہت سارے شکاری جانور اپنا نوالہ بنانے کیلئے بیتاب ہوتے ہیں جن میں جیگوار یعنی کلدار شیر اناکونڈا اجدہا کیمین مگرمچ کوگر یعنی پہاڑی شیر اوکلٹ بلی کے نسل کا ایک جانور ہے اور ہر پی اقاب شامل ہے انہی انسان بھی گوشت اور کال کی ہاتھ تر شکار کرتے ہیں کہ پیگ بارہ کی متپرک خقائق کیا کیا ہے کہ پیگ بارہ ایک اچھا تیرہ کی جانور ہے جو اپنا زیادہ تر وقت پانی میں ہی گزارتا ہے اور پانچ منٹ تک پانی میں سانسرو کی بغیر گھوٹا لگا سکتا ہے پانی میں سو بھی سکتا ہے کہ پی بارہ روزانہ ساڑھے تین کلو تک گاس پودی چرتا ہے زمین پر کہ پی بارہ پینتیس کلومیٹر پی گھنٹا کی ربتار سے دوڑ سکتا ہے یہ جانور پالتو بھی بنایا جا سکتا ہے ماسیوائی شکاریوں کی دیگر جانورو پالتو جانورو اور پرندوں کے ساتھ یہ انتہائی دوستانہ اور خوشگوار رہتا ہے بہت سی جانور اور پرندی کے پی بارہ کے کمر پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو دوستو کے پی بارہ کے بارے میں جو بھی بیسک معلومات تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا موسیقی